سپریم کورٹ میں آرٹیکل ترے سٹھے نظر سانی کیس میں بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد چیف جسٹس نے کہا میرا گناہ ٹھیرا کے برداشت کرتا ہوں آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں علی زفر بولے میں اس معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں چیف جسٹس نے کہا جسٹس منصور کمیٹی میں نہیں آئے اور خط لکھ دیا علی زفر بولے میں وہ خط پڑھنا چاہوں گا چیف جسٹس نے کہا پورا خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا آپ ججز کو یہاں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا ہم لوگوں کو قانون پڑھا نہیں سکتے صرف ضمیر کے مطابق قانون کے تحت فیصلے کر سکتے ہیں ترے سٹے نظر سانی کیس کی سمات وکیل علی زفر کے دلائل جاری تھے پی ٹی آئی کے وکیل مصطفین کازمی رواشرم پر آئے مصطفین نے کہا پانسو وکیل باہر کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں چیف جسٹس کا وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکالنے کا حکم جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا آپ سے جو تھوڑی ہمدردی تھی وہ بھی اس رویے سے ختم ہو گئی علی زفر نے کہا ابھی جو کچھ عدالت میں ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں چیف جسٹس نے کہا آپ اس کے ذمہ دار ہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سمات چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے ریکارڈ جمع کرانے کے لیے محلت مانک لے سمات 22 اکتوبر تک ملتوی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ چیئرمن نہ رہو یہ تمام کوششیں ناکام ہوگی چار اکتوبر کو احتجاج کی تیاریاں مقبل کر لیں ملک میں سیاسی عدم استحقام انتخابی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ہے چودی پرویز علاہی کہتے ہیں پاکستان میں سیاست کی کنجی بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے جتنے مرضی جھوٹے پرچے کروالے اب ظلم کے بادل چھٹنے والے ہیں اسلام آباد میں ایک بار پھر کنٹینرز لگنا شروع ریڈ زون سیل داخلی خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگانے کی تیاری شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر فول پروس سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحے عمل منظور وزیر داخلہ محسن اکوی کہتے ہیں ایس سی او سربراہی اجلاس کا انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے افرات زر کی شرعہ چوالس ماہ کی کم ترین شرعہ پر آگے شرعہ سود میں بھی کمی کا امکان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے نومبر میں سٹیٹ بانک پالیسی ریٹ میں ڈیڑھ فیصد تک کمی کر سکتا ہے پارہ ستمبر کو دو فیصد کمی سے شرعہ سود ستنہ اشاریہ پانچ فیصد ہے اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا جواہب ایران نے اسرائیل پر سیکٹو بلسٹک مزائل داگ دیئے نواتم ائر بیس اور گیس پلاتفرم کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کا بھرپور جواب دینے کا اعلان ایران کے حملے کے بعد جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی صدر مسود پر زشکیان کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے اسرائیل حملے ایرانی صلاحیتوں کی صرف ایک جھلک تھی اسرائیل پر حملے کے بعد سلامتی کانسل کا اجلاس طلب اسرائیل کی لبنان پر حملے چوبیس گھنٹوں میں مزید پچھس افراد شہید ایک سو چھپن سخمی ہو گئے شہادتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی بیروت کے جنوئی نواہی علاقے زہائیہ پر چودہ حملے بیروت کی فضاؤں میں اسرائیلی جاسوس تیاروں کی پروازے اسرائیلی فوج کا حزباللہ سے منسلک گروپ کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ اور وزیر بننا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر مقالموں سے شہرت حاصل کرنے والوں کامکی کے بچے نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا وزیر تعلیم پجاب رانہ سکندر حیات نے موبائل کا تحفہ دیا موسیقی